بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ نے سارے ٹھیک ہوں گے بچے لازٹ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جو چپٹر نمبر ون جس کی اندر بیسک ترمنالوجی سی ڈیٹا سٹرکچر کے بارے میں اسے ہمیں ایک دفعہ شورٹ سا ریویو دوبارہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا سٹرکچر دیکھا تھا ڈیٹا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں انٹر فیسز دیکھے تھے امپلیمنٹیشن دیکھ لی تھی کریکٹنس دیکھ لیا تھا ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوتی ہے سپیس کمپلیکسٹی کیا ہے تو یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس چیزیں تھیں یہ بیسک جو چیزیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی اب میں دوبارہ ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہم کریں گے یہ آپ لوگ ریڈ آٹ کر لیے گا اب ہم نیکس چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بچے یہ انوارمنٹل سیٹ اپ ہے چپٹر نمبر ٹو جو ہے جس کے اندر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ بیسکلی بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا ایڈیٹر یوز کرنا ہے کس طرح کوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جیسے اوپ کے اندر کوڈ کر رہے تھے ڈیو کے اندر اسی طرح ہم ڈیو کے اندر کوڈ کریں گے یہ بیسکلی سی میں اس نے بتایا ہم سی پلس پلس یوز کریں گے تو یہ چپٹر جو ہے وہ ہم لیفٹ کر دیں گے ہم نیکس چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کہ نیکس چپٹر کے اندر کیا چیزیں ہیں نیکس چپٹر جو ہے وہ ہے بچے ہمارے پاس الگوریتم کا الگوریتم کیا ہوتے آج ہم وہ دیکھیں گے اور الگوریتم کی بیسک ٹرمنالوجی جو ہے وہ جو ہم اس سبجیکٹ کے اندر بار بار یوز کریں گے آج ہم اسے ریڈ آؤٹ کر لیں گے الگوریتم کہتا ہے جی is a step by step procedure which define a set of instruction to be executed in a certain order to get the desired output الگوریتم بیسکلی کیا ہے بچے step by step procedure ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں set of instruction define کرتے ہیں جو execute کرتی ہیں ایک specific order کے اندر تاکہ ہماری جو desired output ہے ہم وہ gain کر سکیں بچے دیکھیں جیسے ہم program لکھتے ہیں program کیا ہوتا ہے set of instruction we tell the computer what to do and how to do اب دیکھیں وہ جو program ہم لکھتے ہیں وہ program ہم کسی نہ کسی language کے اندر use کرتے ہیں language کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے c میں لکھ دیا c++ میں لکھ دیا java میں لکھ دیا python میں لکھ دیا وہ کسی نہ کسی language کے اندر لکھتے ہیں جبکہ algorithm جو انسا ہوتا ہے نا بچے یہ independent of any other programming language ہم اسے basically لکھتے ہیں وہ کیا ہے کہتا ہے algorithm is a step by step procedure ہوتا ہے ٹھیک ہے step by step procedure algorithm جس کے اندر ہم کیا کریں گے set of instruction دیں گے جو execute ہوں گی ایک specific order کے اندر تاکہ ہم desire output جو ہے وہ get کر سکیں اب نیچے ہم اس کی example بھی دیکھیں گے وہ آگے کہتا ہے کہتا ہے algorithm is generally created independent of underlying language algorithm can be implemented more than one programming language کہتا ہے جی algorithm جو ہے وہ independent ہے ٹھیک ہے وہ depend نہیں کہا رہا ہوتا کہ یہ algorithm صرف c++ کے لیے یا java کے لیے یا python کے لیے نہیں وہ independent ہے algorithm language کے اوپر dependent نہیں کرتا ٹھیک ہے بچے اور آگے دیکھیں algorithm can be implemented in more than one programming language ایک سے زیادہ دیکھیں اگر میں نے آپ کو algorithm ایک دے دیا ہے algorithm اب کسی language کے اوپر تو dependent ہی کہا رہا ہے independent ہے تو آپ جس مرضی language کے اندر اسے write کر سکتے ہیں code اس کا کر سکتے ہیں آگے دیکھیں from the data structure point of view following are some important categories of algorithm algorithm کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں وہ آگے کیا ہے کہتا ہے جی ایک search ہوتا ہے sort ہوتا ہے insert ہے update delete ہے تو سب سے پہلے search دیکھیں search کیا ہے algorithm to search an item in a data structure جیسے دیکھیں ہم نے کلاس میں بھی example discuss کی تھی کہ ہم contact list کے اندر اکثر ہم contact list open کرتے ہیں اور for example آپ نے ali کو call کرنی ہے آپ ali type کرتے ہیں وہ ali find out ہو جاتا ہے تو بچی یہ ہوتا ہے search ٹھیک ہے تو algorithm بھی ہے to search an item ہم لکھتے ہیں data structure structure کے اندر search کرنے کے لیے کسی item کو search کرنے کے لیے data structure کے اندر ہم algorithm لکھیں گے sort arrangement کرنا ٹھیک ہے algorithm to sort item in a certain order ascending order میں کرنا ہے آپ نے یا descending order میں جیسے ہم نے کلاس میں بھی discuss کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس array ہے array کا order خراب ہے means کہ array کے اندر پہلے index پہ ہے دس دوسرے index پہ ہے five اب دیکھیں five پہلے آنا چاہیے دس بات میں آنا چاہیے تو sorted نہیں ہے تو ہم algorithm لکھتے ہیں sort کرنے کے لیے بھی insert کرنے کے لیے بھی یعنی کہ data structure کے اندر کوئی نئی item آپ نے add کرنی ہو اس کے لیے ہم algorithm لکھتے ہیں اس کے بعد update کرنے کے لیے existing item ہے جیسے for example بچے آپ نے کسی کا number save کیا ہوئے اپنی contact list میں آپ نے اس کا نام ali لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کے بعد اسے edit کیا اپ ڈیٹ کیا آپ نے کیا کر دیا علی احمد کر دیا یعنی کہ اس کا complete نام لکھ دیا تو یہ update ہے ٹھیک ہے algorithm بھی ہم لکھے جاتے ہیں update کرنے کے لیے existing item جو ہماری data structure کے اندر ہوتی ہیں انہیں update کرنے کے لیے ہم algorithm لکھتے ہیں بچے data structure جو ہم نے بار بار discuss کی ہے specialized format for organizing and storing data جاتے ہیں تو وہ multiple data structure ہے ہمارے پاس link list ہوگی array ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس stack ہوگیا queue ہوگیا tree ہوگیا graph ہوگی یہ multiple data structure ہے ہمارے پاس اب ان data structure کو ہم update کرتے ہیں insert کرتے ہیں sort کرتے ہیں search کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم algorithm multiple لکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں delete کا بھی ہے algorithm to delete an existing item from a data structure ایک data structure کے اندرے existing item جو ہیں انہیں delete کرنے کے لیے ہم algorithm لکھیں گے اس کے بعد بچے آپ دیکھیں یہ تو basic چیزیں تھیں کہ algorithm ہم کن کن کے لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ search کا ہو سکتا ہے sort کا لکھیں گے insert کا لکھیں گے update کا لکھیں گے delete کا لکھیں گے اب آگے دیکھتے ہیں کہ characteristic کون کون سے ہمارے algorithm کے ایک اچھے algorithm کے کون کون سے characteristic ہونے چاہیے not all procedures can be called an algorithm an algorithm should have the following characteristic ہر ایک آپ کہلیں procedure کو ہم algorithm نہیں کہہ داتے algorithm کے اندر یہ following characteristic ہونی چاہیے ایک تو سب سے پہلی بات بچے unambiguous ہونا چاہیے ambiguous means کہ confusion والی چیز نہ ہو ٹھیک ہے جیسے ہم اکثر آپ کو اس کی ایک example دیتا ہوں ہم کہتے ہیں جی اکثر آپ کہتے ہیں کہ جی کل off ہے university کل off ہے اب وہ آپ کسی دوست کو یہ message کہتے ہیں وہ آگے سے آپ کو reply کہتا ہے پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو ٹھیک ہے یہی اگر آپ پوچھیں کسی کو کہ کل university off ہے یا on ہے آگے question mark لگا دیں تو دیکھیں اب وہ clear cut ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ university off ہے یا on ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو reply آجے گا اگر ہم یہ اکیلا کہتے ہیں کل university off ہے آگے ہم question mark نہیں لگاتے ٹھیک ہے simple dot لگایا ہوا ہے اب وہ آگے والا confusion ہے کیوں کیونکہ یہ ambiguous statement ہے بچے confusion والی statement ہے پتہ نہیں لگ رہا exact ہمیں نہیں clear ہو رہا کہ کیا چیز پوچھی جا رہا ہے تو اسی طرح algorithm جو ہے وہ بچے unambiguous ہونا چاہیے clear cut ہونا چاہیے جس کے اندر ambiguity نہیں ہونی چاہیے confusion ہی ہونی چاہیے کہ یہ چیز ایسے ہوگی یا ایسے ہوگی clear cut algorithm ہو unambiguous algorithm ہونا چاہیے یہ اس کی ایک پہلی characteristic ہے کہ وہ کیا ہو unambiguous ہو اس کے اندر کوئی بھی confusion جو ہے وہ نہ ہو algorithm should be clear and unambiguous algorithm جو ہے وہ ایک تو clear ہو کہ پتہ نہیں بتا رہا ہے کہ کل university off ہے یا پتہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ university off ہے کہ نہیں تو بچے ایسے نہیں ہونا چاہیے algorithm کے اندر ٹھیک ہے unambiguous ہونا چاہیے کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آگیا ہے بچے input input تو آپ لوگ سمجھتے ہیں an algorithm should have zero and more well defined input اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو input ہو یا کوئی بھی input ہو لیکن اگر ہو تو well defined inputs ہو آپ پہ پاس an algorithm should have one or more well defined output and should match the desired output output کے حالے سے وہ کیا کہتا کہتا کہ ایک کم کم آؤٹ ہونی چاہیے output ہونی چاہیے output سمجھتے ہیں جو سکرین بھی آپ کو نظر آ input یعنی کہ ہم جو input کرتے ہیں for example ہم دو جمعہ دو ہم calculator کے اندر دو لکھا ہے پھر جمعہ لکھا ہے پھر دو لکھا ہے تو یہ ہم نے input کیا وہ جو اب answer ہے وہ ہمارے پاس output ہے کہ چار ہمارے پاس answer ہے تو بچے دیکھیں algorithm must an algorithm should have one or more well defined output ٹھیک ہے ایک یا ایک سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ output well defined ہونی چاہیے should match the desired output desired output جو ہمیں required ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ مجھے دو جمعہ دو چار چاہیے تھا وہ کہہ رہا ہے دو جمعہ دو بی اے بی سی کہہ رہا ہے اب دیکھیں دو جمعہ دو چار ہی ہے بچے دیکھیں اے بی سی تو نہیں نہیں تو desired output تو آری ہے لیکن desired output نہیں ہے جو ہمیں required ہے وہ output نہیں ہے تو وہ کہتا ہے output وہ ہی ہونی چاہیے جو آپ کو desired ہو اس کے بعد finiteness an algorithm must terminate after a finite number of steps بچے finite ہونا چاہیے infinite نہیں ہونا چاہیے کہ اتنو بڑا algorithm میں ختم ہی نہیں ہوتا ہے چلتا ہی رہتا ہے تو اس کا میں کیا فائدہ finite ہونا چاہیے algorithm must terminate after a finite number of steps کچھ نہ کچھ steps کے بعد finite number of steps 10 15 20 30 40 200 finite ہیں number of steps کے بعد وہ algorithm ہمارا terminate ہو جانا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے finite ness ہونی چاہیے اس کے اندر feasibility یہ characteristic ہے بچے یہ بھی اکثر پیپر میں question آ جاتا ہے کہ آپ characteristic of algorithm بتائیں کون کون سے characteristic ہونے چاہیے algorithm میں تو یہ آپ لوگوں نے algorithm لکھ دینے ہیں اس کے بعد ہے feasibility should be feasible with the available resources ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے پاس جو available resources ہیں بچے ٹھیک ہے جتنے بھی available resources ہیں ان کے ساتھ feasible should be feasible with the available resources feasibility یہ ہی چیک کرتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اب میرے پاس resources for example آپ کہہ لیں printer نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں گے یہ print کرے گا print بھئی کیسے کر دے گا جب میرے پاس رسورس ہی نہیں ہے وہ تو وہ کہتا ہے جتنے آپ کے پاس resources اس resources کو use کرتا ہے وہ آپ کا کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس resources ہیں آپ نے وہ بھی add کیوں ہیں یا پھر تو وہ resources لے کے آپ attach کریں اگر آپ کے پاس feasible نہیں ہے تو آپ وہ algorithm کے اندر نہیں لکھتے ٹھیک ہے آپ نے اپنے feasible جتنے بھی available resources ان کو utilize کرنا ہے بہتر طریقے سے ان کے ساتھ feasible کرنا ہے آپ نے اپنا problem جو ہے اس کا solution اس کے available resources کے اندر رہتے ہوئے وہ feasible کرنا ہے آپ نے تو بچے اب دیکھیں آگے آج انڈیپینڈنٹ an algorithm should have step by step direction which should be independent of any programming code algorithm جو ہے وہ step by step direction دیتا ہے اور وہ independent ہوگا کسی بھی programming language کسی بھی programming language کے اوپر depend نہیں کر رہا ہوگا کہ c++ میں تو اس طرح ہوتا وہ اسے کچھ نہیں پتا اس کے لئے کوئی نہیں ہے c++ کوئی نہیں ہے جاوا کوئی نہیں ہے وہ independent ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو یہ سارے معاپا characteristics تھے بچے how to write an algorithm یہ آپ لوگ read out کر لیے گا اب یہ ہم ایک example میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہم algorithm کیسے رکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھا step 1 میں start ہم نے پھر declare کر دیا 3 integers جیسے ہم کرتے نہیں ہیں programming کے اندر int a b c تو وہ کہتا ہے declare کر دیا اب آپ c plus use کر رہے ہیں اس کے اندر جسے ہم مرضی declare کریں جاوا use کر رہے ہیں جو اس کا syntax ہے اس کے حساب سے کریں یعنی کہ دیکھیں independent ہے آپ نے simple کہا declare کی ہے میں نے declare جو جسے مرضی language میں کر لے define values of a and b a and b اس نے value define کر دیا add values یعنی کہ دونوں کو پھر وہ values add کر لیا ہے اور وہ store کس کے اندر کی ہیں یہ add اور b c کے اندر اور print c کر دیا اور یہاں پہ stop کر دیا بچے اب یہاں پہ دیکھیں یہ basically دو نمبروں کو add کرنے کا اس نے algorithm لکھا اور یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی language کے اوپر depend نہیں کر رہا وہ کہ وہ کہہ جی میں دیکھ رہا ہوں c++ میں ایسے ویریابل ڈکلیر کے ڈکلیر کے دو کو اور دو کو add کر دیا ہے اور store کر دیا ہے c کے اندر اور اس نے بعد میں print کر دیا اور stop کر دیا ہے تو یہ basically ہمارے پاس دیکھیں بچے algorithm ہے اب اس کے اندر وہ characteristic دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جو کریکٹرسٹک تھی unambiguous ہے دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسی ہے ایک condition کہ ہوں ہمیں دو میننگ دے رہی ہو جسے میں پتہ نہ لگ رہا ہو کہ یار اس لائن کا کیا مطلب ہے یا اس لائن کا کیا مطلب ہے clear cut بات ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا characteristic کیا تھا کہ جی input ہونی چاہیے اور output ہونی چاہیے تو input آپ کی اپنی مرضی out کرنی ہے آپ نے input کرنے نہیں کرنے نہ کریں یہاں پہ اس نے define کر دیا ہے اگر ہم user سے لینا چاہتے تو ہم input کروا لیتے اور دیکھیں output اس نے یہ دیکھیں print کروا دی ہے c ٹھیک ہے یہ ہمارے پر output ہو گئی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں finiteness دیکھیں کچھ نہ کوئی number of steps ہی ہے نا یہ تو نہیں کہ up to soon اس نے لکھ دیا ہے ڈوٹ 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 کہ پتہ نہیں کتنے step ہیں اب یہ تو نہیں نہ پتہ اب اس کے بعد دیکھیں مچیں وہ آگے کیا آجتا ہے جی finiteness کے بعد feasible available resources کے ساتھ feasible ہونا چاہیے available mapہ جو register وغیرہ ہم نے ہم نے use کر کے یہ کام کر لیا ہے اس کے بعد تھا ہمارے پاس independent یہ کسی بھی language جو پر depend نہیں کر رہا اب یہ اس نے نیچے بتا دیا ہے algorithm tell the programmer how to code the program دیکھیں اس نے وہ بتا دیا کہ ہم اسے code کیسے ہیں start کیا ہے add کا function get values کی a & b کی c کے اندر ہم نے دونوں کو جمع کیا display کیا stop کر دیا ٹھیک ہے بچے تو یہ ہمارے پاس basically کیا ہے ہمارے پاس simple algorithm ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس اگر ایک problem ہے اس کے multiple solution solution one two three four اب دیکھیں بچے ہم class میں اے میں آپ سارے بچوں کو کہتا ہوں کہ ہم ایک code کرتے ہیں ٹھیک ہے تین نمبروں کو add کرنے کا code کر دیں یہ ہم فکٹوریل کا کہہ دیتی ہیں فکٹوریل کا code کرتے ہیں اب جتنے دس کے دس بچوں نے فکٹوریل کا code کر لیا تو اب دیکھیں solution ہر کسی نے اپنے طریقے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے فکٹوریل کا code ہر بچے نے according to their logic اس نے اپنی logic according کیا ہوگا اب ہم سب کی logic same تو نہیں ہو سکتی تو ایک problem کے multiple solution ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے problem ایک ہی تھی کیا تھی فکٹوریل کا code کرنا ایک بچے نے کسی اور طریقے سے code کیا دوسرے نے کسی اور طریقے سے تیسرے نے کسی اور چوتھے نے کسی اور طریقے سے تو تو ایک پروبلم کا صرف ایک ہی سلوشن ہوگا ایک ملٹیپل سلوشن ہو سکتے ہیں ایک ملٹیپل سلوشن پروبلم کا ملٹیپل سلوشن وہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں دا نیکس ٹیپ ہے انیلائیز دوز پروپوز سلوشن الگوریزم انیپلیمنٹ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے انیلیسز کرنا ہوتا ہے ان چاروں میں سے بیسٹ سلوشن کون سا ہے ٹھیک ہے چار سلوشن تو ہمیں مل گئی ہیں لیکن ان چاروں میں سے بیسٹ کون سا وہ یہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے بچے الگوریزم کو انیلیسز الگوریزم انیلیسز کرنے کے دو طریقے ہیں الگوریزم کا انیلیسز کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ دیکھیں پریوری انیلیسز ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے this is a theoretical analysis of an algorithm efficiency of algorithm is measured by assuming that all other factors for example processor speed are constant have no effect on the implementation theoretically analysis کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں theoretically اس کا analysis کار رہے ہوتے ہیں کہ for example یہ میں نے algorithm لکھا یہ اتنا time لے گا میں implement نہیں کیا صرف theoretically کہہ رہا ہوں کہ اتنا time لے گا یہ ہوتا ہے ہمارے پر priority analysis ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا posterior analysis this is an empirical analysis of algorithm ٹھیک ہے the selected algorithm is implemented using programming language ٹھیک ہے یہ ہم machine کے اوپر execute کر کے چیک کرتے ہیں priority analysis کی اندر ہم theoretical analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے بچے جیسے آپ کو میں نے کہا دیا آپ نے page میں مجھے لکھ کے دے دیا پیج پہ لکھ کے دیا اور میں نے اسے چیک کر دیا یہ priority analysis کیا کو کو لکھیں لیکن c پلس پلس میں لیپ ٹوپ پہ مجھے لکھ کے execute کر دکھا لیں ٹھیک ہے تو بچے یہ کیا آپ کا posterior analysis آپ نے اسے implement کیا کمپائلر کے اندر کسی ایک specific language کے اندر اور پھر آپ نے اس کو execute کیا کسی machine کے اوپر اور پھر ہم نے اس کا analysis کیا کیا ہوا ہے ریننگ ٹائم کتنی لیا اس نے space کتنی لیا ہم algorithm دیکھیں ہم نے class کے اندر بھی یہ چیز discuss کی تھی ایک algorithm کو find out کرنے کا for example جیسے ہم پچھے چار algorithm تھے یعنی کہ چار solution تھے ایک problem کے چار solution آگئے اب چاروں میں سے best solution کونسا بچے best solution ہم ہم کیسے find out کرتے تھے کہ جو سب سے کم time لے ٹھیک ہے اور جو سب سے کم space لے دو فیکٹر کی base میں ہم algorithm کو best کہتے ہیں وہ دو فیکٹر کیا ہیں پہلا فیکٹر ہے time دوسرا فیکٹر ہے space ٹھیک ہے بچے ہم دیکھیں گے کہ space سب سے کم کون لے رہا ہے اور time سب سے کم کون لے رہا ہے جو سب سے زیادہ کم space لیتا ہے اور جو سب سے کم time لیتا ہے algorithm ہمارا best ہوتا ہے تو priori analysis posterior analysis آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد بچے آگے algorithm complexity کی وہ بات کرتا ہے وہ ہی فیکٹر کے time factor ہوتا ہے اور space factor ہوتا ہے suppose x has in an algorithm and n is the size of input the time and space used by the algorithm x and two main factors which decide the efficiency of an x ٹھیک ہے efficiency یہ کتنا efficient ہے آپ کا algorithm وہ دو فیکٹر ہیں time factor and space factor time factor time is measured by counting the number of key operations such as comparison in the sorting algorithm اگر ہم sorting algorithm کی بات کریں بچے sorting algorithm کا لفظ تو آپ واقف ہے نا کہ sorting algorithm کیا ہے sorting basically ہوتی ہے ترتیب دینا ٹھیک ہے arrangement کرنا میں نے آپ کو ایک array دے دی ہے array میں میں نے نمبر آگے پیچھے کر دی میں نے کہا آپ اسے sort کر دیں ascending order تو آپ نے کیا کیا اس کو ترتیب دے دی ہے تو وہ کہتا ہے time factor جو ہے اس کے اندر جب اگر ہم sorting algorithm کی بات کریں وہ basically sorting algorithm کی یہاں پر بات کر رہا ہے اس لئے میں نے آپ کو sorting algorithm کے بارے میں بتایا sorting algorithm کیا ہے اب وہ کہتا ہے جی sorting algorithm میں جو number of key operation such as comparison آپ کا key operation ہے اس کے اندر کہ وہ comparison کرتا ہے پہلی چیز بڑھی ہے یا دوسری چیز بڑھی ہے یعنی کہ پہلے index value value بڑھی ہے یا دوسرے index value value بڑھی ہے تو اس کو وہ پھر کیا کر دیتا ہے swap ٹھیک ہے تو basically آپ ابھی تک تو یہ یاد رکھیں time factor جو ہے وہ یہ find out کرتا ہے کہ اس algorithm کو execute ہونے میں کتنا time لگے گا ٹھیک ہے باقی جب ہم sorting algorithm discuss کہ وہاں پہ آپ کو سال ہی چیزوں کا پتہ لگ جائے گا کہ comparison کیا ہوتا ہے comparison دیکھیں بچے ہم اپنی real life میں بھی اکثر اسی طرح کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ comparison کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے یا ہم for example shopping کرنے گئے ہیں یا موبائل لینے گئے ہیں موبائل لینے گئے ہیں دو موبائل آپ کے سامنے آپ comparison کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ موبائل بہتر ہے یا وہ موبائل بہتر ہے اسی طرح جب ہم arrangement کی بات کریں گے تو آپ comparison کر کے ہی arrange کریں گے نا بچے کہ for example 2 بڑا ہے یا 3 بڑا ہے اب آپ کو پتہ لگا 3 بڑا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگا ہے 3 جو ہے وہ 2 کے بعد آنا چاہیے تو آپ اس پھر ہی arrangement کریں گے نا اگر آپ کو یہی comparison ہی نہیں پتہ لگے گا تو پھر آپ arrangement کیسے کریں گے اس کی ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے جب ہم sorting algorithm ڈسکس کریں گے اس کے بعد بچے space factor آجتا ہے space factor is measured by counting the maximum memory space required by the algorithm کہ ہمارا جو algorithm ہے وہ maximum کتنی space لے گا یہ ہمارا پاس space factor ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے دو factor ہیں algorithm کی complexity find out کرنے کے لئے ایک ہے space factor اور دوسرا کیا ہے time factor space factor میں کہ ہمارا algorithm کتنی space لے گا اس پروگرام کو execute کرنے میں اور دوسرا ہمارا time factor کہ وہ کتنا time لے گا اب دیکھیں بچے اس نے نیچے یہ space complexity کی example دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ space complexity of algorithm represent the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle تو یہ آپ read out کر لئے گا یہ basic سی چیزیں ہیں انہیں ہم نے ابھی further details میں discuss کرنا ہے time complexity کو زیادہ تر ہم discuss کرتے ہیں space complexity کو زیادہ تر discuss نہیں کرتے ہیں ہماری course outline کے اندر بھی space complexity جو ہے وہ صرف صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں لیکن further اس کے اوپر وہ discussion نہیں ہے space complexity کے اوپر لیکن ہم اسے پھر بھی دیکھیں گے آگے next lecture کے اندر space complexity کو اس کے بعد time complexity بچے time complexity وہی کہ کتنا time لگتا ہے execute کرنے میں تو یہ جو ہے اس algorithm کے اندر function t of n t of n کی ایک function کو ایک algorithm کو execute کرنے میں کتنا time لگے گا وہ time جو ہے find out کرنا وہ ہم جو ہے انشاءاللہ upcoming lectures کے اندر دیکھیں گے کہ example کے ساتھ کے اگر میں پاس ایک algorithm ہے وہ کتنا time لیتا ہے یہ for example for loop ہے for loop اب کتنی دفعہ execute کرے گا ٹھیک ہے for loop condition کے اوپر depend کر رہا ہے نا بچے یعنی کہ اگر آپ نے اسے چار دفعہ execute کیا ہے تو وہ چار نینو سیکنڈ لے گا اب ایک آپ نے int a کیا ہے ایک variable تو دیکھیں وہ ایک دفعہ value assign کر کے بعد ختم کر دے گا ٹھیک ہے بچے اس طرح یعنی کہ ہم یہ time complexity find out جو ہے وہ کرنا دیکھیں گے کیسے ہم time complexity جو ہے وہ find out کرتے ہیں تو آج تک کے لیے ہمارا اتنا ہی lecture کافی ہے باقی lecture lecture کے اندر ہم asymptotic notations دیکھ لیں گے یہ basics ہی ہیں یہ بھی کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے بچے اور اس کے بعد ہاں میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں دیکھ لیں آپ یہ والی بک بچے یہ وہ والی بک ہے جو ہم نے آپ کے اندر پڑی تھی ٹھیک ہے ڈیٹا سے وہ object oriented ڈیٹی سیریز کی object oriented programming ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں وہی چیزیں ہیں ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے اس کے بعد ڈیٹا سٹرکچر آپریشن کیا ہے ٹریورسنگ سرچنگ انسرٹنگ ڈیلیٹنگ ٹریورسنگ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے کلاس میں بھی اس کی کئی دفعہ ڈیٹا سٹرکچریں دیکھ لیتی کہ ہر ایک نوڈ کو ہر ایک چیز کو ایک دفعہ تو آپ نے لازمی وزٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ تو آپ نے لازمی سے چیک کرنا ہوتا ہے پروسس آف اسیسنگ ایچ ریکارڈ اگزیکٹلی ونس ٹھیک ہے ایچ ریکارڈ کو آپ ایک دفعہ اگزیکٹلی ونس ایک دفعہ آپ لازمی دیکھتے ہیں پروسس کرتے ہیں تو اسے ہم ٹریورسنگ کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسے وزٹنگ بھی کہتے ہیں سرچنگ آپ کو پتا ہے انسرٹنگ بھی آپ کو پتا ہے ڈیلیٹنگ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سرچنگ کیا ہے انسرٹنگ کیا ہے ڈیلیٹنگ کیا ہے یہ بھی ہم نے کلاس کے اندر کئی دفعہ ڈسکس کر لیا ہے تو بچے یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں آج کے ہمارے لیکچر کے اندر یہی چیزیں ہیں انشاءاللہ پھر ہم نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح ہم آگے سے فردہ ڈسکس کرتے ہیں تو اگر کسی بچے کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو بچے وہ مجھے لازمی پوچھ لیا کریں جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں ہے یا آپ مجھے پرسنل میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے وائس نوٹ سینڈ کر کے بھی پوچھ لیں جس طرح آپ کمفرٹیبل ہو اس طرح مجھے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تینک یو تینک یو سو مچ اللہ حافظ